بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو اہلِ بہت کی شان و شوقت اور فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا سورتِ عذاب آیت نمبر 57 بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ذلیل و فوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے زید ابن ارکم روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں چھہ ہزار دو سو پچیس صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں ترک جمع کو کہتے ہیں طریق ایک روایت ہوتی ہے صحیح مسلم چھہ ہزار دو سو پچیس کہ ان کے پاس کچھ تابعین آئے انہوں نے کہا کہ زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائریکٹ آہدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے آپ تو بہت خوش نصیب ہیں ہم آپ کے پاس صرف اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بات سنائے جو آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو زید امی ارکم نے کہا کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اس لئے مجھے ساری باتیں تو یاد نہیں اس لئے میری معذرت قبول کرو البتہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس آ رہے تھے اپنی وفاظ سے تقریباً تین مہینے پہلے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خوم نامی جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لئے پڑاؤ کیا جسے غدیرِ خوم کا مقام کہا جاتا ہے اور یہ بات اٹھارہ ذو الحجہ دس حجری کیا ہے اسی گاؤں میں اونٹ کے پلان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک بنایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاڑ کر خطبہ دیا یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی تم میں سے ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ ہے حدیث سقلائین اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کر لو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پا جائے گا جو اسے چھوڑ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین بات دورائے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین دفعہ دورائے میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل کمری کے مطابق 4712 4712 نمبر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی ہجرہِ اسود اور مقامِ ابراہیمی کے درمیان نمازے پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہلِ بیعت کا بھگز اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزر میں داخل کرے گا ایک حدیث صحیح مسلم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل کمری کے مطابق 6261 نمبر پر ہے امی آئیشہ رضی اللہ عنہ خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برامت ہوئے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاموں کے ہوتے ہیں کالے رنگ کی نقش چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسین آئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا پھر سیدنا حسین آئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا ان چاروں کو لے لیا اور پانچ میں خود تھی جن سے ہم پنجتن پاک کا کنسپٹ لیتے ہیں چادر کے نیچے لیا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت عذاب کی آیت نمبر تین تیس بڑی کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی سے تم کو دور گار دے اور تمہیں خود ساتھ سترہ گار دے امام ابن عاصم کی کتاب السنہ میں یارہ سو اٹھاون نمبر حدیث ہے جس کے راوی سیدنا علی خود ہیں حدیر خون پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو کیا تم مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو صاحب نے کہا بھلا یارسول اللہ کیوں نہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر سمجھتے ہو تو لوگوں نے جواب دیا یارسول اللہ کیوں نہیں پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو یہ جان لو یہ حدیث جامت ترمزی شریف میں تین ازار ساتھ سو تیرہ نمبر پہ آیا جس کے راوی زیاد بن ارکم اور جابر بن عبداللہ بھی ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جان لو کہ من کنتم مولاؤں فحازہ علیون مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے ساتھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تُو اس سے محبت رکھ جو علیہ سے محبت رکھے تُو اس سے دشمنی رکھ جو علیہ سے دشمنی رکھے المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل کمری کے مطابق چار ہزار ساتھ سو یارہ نمبر حجیز ہے زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خون کے مقام پر فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت یہ قیامت تک اکھٹے رہیں گی یہاں تک کہ حوزہ کوسر پہ آ کر مجھ سے ملقات کریں گے ایک حدیث میر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں مولا حسین والے چپٹر میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چپٹر میں نہیں امام بخاری کو پتہ تھا کہ اہلِ بیت کون ہے سپیشل اہلِ بیت کون ہے اور یوجل اہلِ بیت کون ہے اس لئے امام بخاری مولا حسین والے چپٹر میں اس کو لے کر رہے صحیح بخاری میں تین ہزار سات سو اکاون نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہلِ بیت کی محبت میں تلاش کرو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا فتوہ ہے اور اس لئے اس کو مولا حسین والے چپٹر میں امام بخاری لے کر رہے آخری حدیث سعی مسلم میں سعی سنت گتا ہے انٹرنیشنل کمری کا مطابق ٹو فور زیرو کتاب الایمان میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے انا جگا ہے اور ہر مخلوق کو پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومنی محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق ہی بگز رکھے گا تجھ سے صرف منافق ہی بگز رکھے گا تجھ سے صرف منافق ہی بگز رکھے گا